مدرابدی شادیوں میں بننے والا بگارہ بیگن کا سالن ویڈیو ان تک دیکھئے اور بنائیے ماشاءاللہ بہت زبردست زائخدار بنا آپ سیم طریقے سے بنائیے بہت کم ٹیم میں زائخدار سالن آپ سیم طریقے سے ٹرائے کریے آپ کے فیملی والے آپ کے مہمان اگر آئیں گے تو ضرور آپ کی تعریف کی بیگن نہیں رہیں گے السلام علیکم ملکم ٹو میر چینل آج میں بتانے چاہ رہیں بگارہ بیگن جو ہیترابتی شادیوں میں داؤں تمہیں بناتے ہیں بوڑ چی سٹائل اس کے لیے میں لے ہوں بہو کیلو بیگن اور ایک ہی سائز کے رہے تو اچھا ہے سب سے پہلے پانی لیں گے اور اس میں تھوڑا سا نمک دانے گے نمک کی پانی میں بیگن کو کٹ کر کے دانا اور بیگن کو کس طرح سے کٹ کرنا سارا بیگن نے کٹ کرنا تھوڑا سی اس کے ڈنڈی کو کٹ کرنا اور یہ جو اس کے اوپر جو اس کا جو اس کے اوپر اس کا جو تاج ہے اس کو اسی طرح سے رکھنا یہ نیو بچیاں جو نیو بیچلر بچیاں جو سکریں ان کے لیے میں برابر بتاتے رہتی ہوں اب یہ نمک کی پانی میں اس کو چھوڑ دینا دیکھیں سارے ڈنڈی نہ کٹنا تھوڑا تھوڑا تھوڑی سی ڈنڈی کٹ کرنا اور اس کے کناروں کو کٹ کر لینا اور نمک کی پانی میں چھوڑنے سے کہا تھا بیگن میں کسالا پڑنے آتا بیگن اچھا ہوتا نمک کی پانی اندر تک پہنچتا اور اچھا تھا کالا نہیں ہوتا سارے بیگن کو اسی طرح نمک کی پانی میں کٹ کر کر چھوڑ لیں گے اور اس کے ساتھ میں دو میڈیوم ٹاماٹر کو ایک ٹاماٹی کے چار ہسے کر لیں دو ٹاماٹو کے آٹھے سے کھڑے ہسے کٹ کر لینا اور اس کے لئے میں لے ہوں 3 ڈیبل سپن کھوپرا ہے 3 ڈیبل سپن پھلی ہے 3 ڈیبل سپن تیل ہے 1 ڈیبل سپن دھنیا ہے 1 ڈیبل سپن زیرا ہے سارے چیزوں کو میں روزٹ کر لی اور آپ ایکسٹرا ٹیسٹی بنانا چاہ رہے ہیں ایکسٹرا ذائخدار بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ کچھا کھوپرا لینا کچھا کھوپرا کو ڈال سکتے اور اس کو بھوننا نہیں اگر ویسا بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اس کا زبردست بن جاتا اب اس کو سارے چیزوں کے ایک جگہ کر کے روزٹ کر لیں گے مصالوں کو میں پیس کر نکالیں ایک موٹھی بھر ایملی لیں ایک موٹھی سے بھر ایملی لیں اس کا گانہ کھٹا نکال لیں گے اس کا گانہ کھٹا ڈالیں گے اور اس کو یہ ایملی کو اسی طرح رہیں گے اور تھوڑا پکتے وقت ڈالیں گے اب اس میں دالیں گے ون ٹو ٹیسپن ہے نمک ہاف ٹیسپن ہے ایک ساتھ اٹھ ہرے مرچوں کا پیسٹ بنا لیں مرچی تیز تھے ساتھ اٹھ لیں تھوڑا اگر تیز نہیں ہے تو تھوڑا بڑھ کے لے سکتے اور اون ٹیبل اسپن ہے ایس سارے چیزوں کو مکس کر لیں گے آپ چاہے تو سیم تاریخ سے بیگن کی جگہ کر بیگن نہیں ہے تو آپ موٹی مرچی کا بھی سیم تاریخ سے سالن بنا سکتے اگر ناریل کا کچھا کھوپرا آپ کے پاس ہے تو آپ جو میں بڑھ رہا ہی کھوپرا بتائیں کہ اس کی جگہ ڈال سکتے اگر وہ بھی نہیں ہے تو گھر کا جو کھوپرا رہتا اس کو روشٹ نہیں کرنا روشٹ نہیں کر کے آپ اسی طرح سے ڈالنا اس میں بہت ناریل کا کچھا پن کی اچھا ٹیسٹ ہاتا ایک چھوٹے ڈلی کو فرائی کر کے نکال لیں ایک کڑی لیں اس میں لیں ایک کپ آئل اس میں پیاس فرائی کر کے نکال دیں اس میں بہتن کو فرائی کر کے نکال دیں کچھ سیکنڈوں کے لئے اس کو ڈھاپیں گے کیوں بولتا ہے یہ پانی میں رہتے ہیں چھٹے اچھلتے ہیں اس لئے بگار کے لئے میں لے ہوں بگار کے لئے میں لے ہوں بگار کے لئے اس میں چار چیزیں ڈال زیرہ رائے چیزیں بگار کے لئے ایک تین سے چار ہرے ملچ سلٹ کے لئے اور کریا پکے پتے اور یہ مین انگریڈنٹ جو اس میں میتھی مین انگریڈنٹ اس سے بہت اچھا ٹیسٹ جائخہ بگار کے نکال دیں بلکل زیادہ ساپٹ ہونا نہیں یہ کھٹا اور مسالے میں پکنا ہے صرف اس کا کچھاپن جانے اس میں سوندھاپن آنے کے لئے اس کو 50% فرائے کر کے نکال لیں یہ ہمارا بیگار 50% فرائے ہو گیا ٹوماٹروں کو بھی فرائے کر کے نکال لیں 50% قوام پڑھا اگر یہ اوائل میں دانیں گے جو رائے کلونجی میں تھی اور زیرے کا مکشور ہیں یہ اچھا سا بران ہونے دیں گے اور اچھا سا بران ہونے دیں گے اچھا سا بران ہانے اچھا سا بران ہوجودا ہے اچھے خوشبہ آنے لگے زیرے کریا پاک اور ہری میٹ چھگئے ڈالنے کے بعد مسالے جو پیس پی رکھتے ہیں دلنے کے بعد اس کو بھول لیں گے تھوڑی دے ایک پانچ مینٹ اس کو بھولیں گے پانچ سات مینٹ میں اس کو اچھے سے بھول لیں گے بھول لیں گے اور بھول جو انگری کا بچی تھی اس میں اور تھوڑا پانے دل کے تھوڑا کھٹا اس پر دل لیں گے اب اس میں اچھی سے بھول آگیا ایک تین سے چار موڑ میں اس کو اچھے سے بھول ہلیں گے جو انگری ہم ڈھالیں اس کا کچھا پانچ مینٹ کی لیے اب جو فرائنگ کے بائی گھر صویت دل کے دلیل وہ دل دیں گے اب اس پر دلیں گے ہار آتھانی ہیں کوٹ میں اچھی موٹی بار کوٹ میں ڈالیں گے اور فلم کو اب دھیما کر دیں گے اور جو پیاست تھی تری بھی اس کو ہر سے چور کے دار دیں گے اس کو فلم کو دھیما کر دیں گے اب کور کر دیں گے تھوڑا سا جب رکھیں گے پندرہ منٹ کے لیے دھیما فلم پر اس کو چھوڑ دیں گے دس سے پندرہ منٹ میں اس کو دھیما فلم پر رکھتی ماشاءاللہ بہت زبردست بنا دس سے پندرہ منٹ دھیما پر رکھنے کے بعد ماشاءاللہ بہت زیادہ دار بنا بہت زبردست خوشوہ اس میں سے ہاری اور فلم کو بند کر دیں اور جو ہم آئل ڈالے تھے اوپر سپریٹ ہو گیا پندرہ منٹ دھیما پر کور کر کے رکھیں اور بیجوش میں ایک سکت بار اس کو ملا دیں اس کے کنسسٹنسی کافی ہے اور یہ تھنڈا ہونے کا اور تھوڑا سا گاڑا ہو جاتا اور جو ہم آئل ڈالے آئل سارا سپریٹ اوپر آ گیا سرفیس پہ یہ اسی طرح سے بوارچی بنا دیں اور تھنڈا ہونے کے بعد یہ اور تھوڑا سا گاڑا ہو جاتا اب اس کو ڈی شوڑ کر کے بتاؤں گی یہ مین تو بریانی کے ساتھ ہی بناتے آپ مٹن چکن بریانی کے ساتھ بنا سکتے بریانی تارکاری کی بریانی کے ساتھ بنا سکتے آپ اس کو چاہاں تو آپ وائٹ آئیس کے ساتھ بھی اس کو بنا سکتے ماشاء اللہ بہت زبرتس بنا زائخدار بنا ضرور بنا یہ اس میں جو ہم بیگن ڈالے وہ بیگن گل بھی جانا انڈر تک اچھے سے اور دھوٹنا بھی نہیں بلکل ٹکڑے بھی نہیں ہو جانا اور گلے بھی بھی رہنا چلی بگا رہ بیگن کی ریسیپی میری مکمل ہو چکی ہے آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کیجئے شکریہ اللہ حافظ